ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُونُوا مَعَسَّدِقِينَ اور ہو جاؤ وہ سبچوں کے ساتھ اسلام میں صحبت اور معایت اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ان کے ساتھ ہمہمگی اختیار کرنا یہ بہت ضروری انسان خود سے نیک نہیں ہو سکتا جب تر نیک لوگوں کے ساتھ موافقت پیدا نہ کریں دنیا میں اور دوسرے شعبوں میں بھی انسان اپنے شعبے کے لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ضروری سمجھتا ہے جس سے اس کے اندر اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے جسی طرح جب انسان نیک بننا چاہتا ہے وہ اچھائیوں کو اپنے اندر اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے وہ جنس کے لوگوں کے معید اختیار کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ موافقت کرنی چاہیے جب انسان محبت کرتا ہے موافقت کرتا ہے ہمہمگی پیدا کرتا ہے تو پوری شدت کے ساتھ اس کے اندر ہوئے قیفیات اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے جبکہ مخالف ہو کر چلتا ہے اور اپنا راستہ الگ بناتا ہے تو پھر اس میں ان قیفیات وہ قیفیات پوری طرح پیدا نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اس بات میں یہی حکمت ہے کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سچے بن جاؤں گے جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو جھوٹے بنو گے نیکوں کے ساتھ ہوں صحبت اختیار کرو گے تو نیک بنو گے صحبت سوالت اور اسوالت بنو گے ایک شخص نیک ہے اچھا ہے مگر بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پورا اندیشہ ہے کہ وہ اس کا انجام برا ہوگا اور ایک شخص برا ہے اور غلط ہے لیکن اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کبھی امید ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا صحبت کا اتنا اثر بڑھتا ہے یہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں سچے صرف وہ نہیں ہوتے ہیں جو صرف بات سچی کرتے ہیں اگرچہ اس زبانے میں بات سچی کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے زبان کی سچائی بھی اب انکا ہوتے جا رہے ہیں ایسے لوگ اب بہت کم ملیں گے آپ کو جو شروع سے آخر تک سچ بولتے آ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں جھوٹ اتنا داخل ہو گیا ہے کہ اب کوئی بات سیدھی اور کھری کرنے والے ہمیں نہیں ملتے ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھیہ میں ہمیں اس آدمی مل سکتا ہے تو یہ معاشرے کا بڑا زبال ہے لیکن صرف بات کی سچائی بھی سچائی کے آخری حد نہیں ہے جس طرح کہ انسان کی بات میں سچائی ہوتی ہے اسی طرح اس کے فعل میں بھی سچائی ہوتی ہے اس کے حال میں بھی سچائی ہوتی ہے اس کے ظاہر و باطن میں بھی سدک ہوتا ہے اس کی پوری زندگی میں اس کے کریکٹر میں اس کے کردار میں اس کے رویوں میں اس کے جذبات میں اس کے حساسات میں اس کے خیالات میں ہر چیز میں سچائی داخل ہو سکتی ہے سچائی جو ہے یہ بہت بڑا بسک ہے سب سے بڑا سچا وہ ہے جو اپنے کردار میں سچا ہو جو اپنے حال میں سچا ہو سب سے بڑا سچا شخص وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ بھی سچا ہو اور اپنے خالق کے ساتھ بھی سچا ہو جو بندوں کے ساتھ بھی سچ کر دکھائے اور اپنے خالق سے کیئے باتوں کو بھی سچ کر کر دکھائے نہ مخلوق اسے جھوٹا جانے نہ اس کا خالق اور اس کا رب اسے جھوٹا دیکھیں تو ایسے ہی سچے لوگ جو ہیں ان کے لئے کہا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ وہ جو اب ظاہر ہے اس طرح کے سچے لوگ اب کتابوں کے اندر ہی مل سکتے ہیں کتابوں میں مل سکتے ہیں اللہ کے نبی ہیں انبیاء ہیں رسولان ازام ہیں جو سارے دنیاں کے سچے اور نیک لوگوں کے سردار ہیں اور اس کے بعد ان کے اصحاب ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے اصحاب اور ان کے شامل ہیں اور ہر زمانے کے وہ جلیل قدر لوگ جنہوں نے اس کے مطابق زندگی گزاری وہ اپنے آپ کو سچ کر کے دکھائیں تو انہی نفوس قدسیہ میں اور ایسے ہی سچوں میں اور جلیل قدر لوگوں میں نام حضر سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونبر اللہ مرددہ کی زیادہ سبیدہ سفات ہیں آپ اولیاء کے سردار ہیں ولایت کے تاجدار ہیں آپ کی ساری زندگی سچائی پر مبنی صدق و صفحہ ہر ولی کا خاص اور جو ولیہ کا سردار ہو تو اس کے لیے تو پھر یہ بہت ہی بڑے مقام کی بات ہے صدق اور صفحہ یہی ساری تصوف کی منیاد ہے حضور سیدنا غوث عبدالعظم شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مسند نشینی جائز نہیں ہے تا وقتے کہ وہ بارہ خسلتیں اپنے اندر پیدا نہ کریں مسند نشین جو ہوتے ہیں ولایت کی مسند نشین تو وہ اس وقت تک ان کے لیے کام جائز نہیں جب تک ان میں بارہ خسلتیں پیدا نہ ہو جائیں اور جتنا ان خسلتوں سے وہ ہم کنار ہوں اتنے ہی وہ اس کے اہل ہوں گے اور اگر ان میں یہ چیز نہیں تو پھر ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسند آرائے خلافت ہوں اور مسند آرائے بلایت بنیں اور جانشین کہلائیں چنانچہ وہ بارہ خسلتیں آپ نے اس طرح بیان فرمائی کہ دو اللہ کی خسلتیں ہیں وہ اپنانی پڑیں گے اور دو اس کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خسلتیں ہیں وہ اپنانی پڑیں گے دو خسلتیں حضرت عبو بکر صدیق کی دو خسلتیں حضرت عمر فاروق کی دو خسلتیں حضرت عثمان بنی کی اور دو خسلتیں حضرت علی کی یہ کل بارہ خسلتیں جب تک نہیں اپنا لیں گے اس وقت تک آدمی مسند خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا یعنی مسند بلائیت کے لائق تو دو خسلتیں جو اللہ رب العزت کی ہیں وہ اس کے بارے فرماتے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو ستاری ہے اور ایک بفاری ہے اللہ رب العزت کی دو خسلتیں ستاری اور غفاری ہیں ستاری کا مطلب ہے عیب پوشی کرنے والا بہت زیادہ عیب پوشی کرنے والا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور غفاری کا مطلب ہے لوگوں سے درگزر کرنے والا تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ لوگوں کی پردہ کوشی اللہ ہم تبارک و تعالی ہی کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا اور سب سے زیادہ درگزر کرنے والا بھی وہ ہی ہیں ہمارے دندات کے گناہ ہیں ہر گھڑی کے ہر ساتھ کے گناہ ہوتے ہیں بے شمار گناہوں سے ہر جسان جو ہے وہ اسے لے کر چل رہا ہے اس کا بوجھ اور دبا ہوا ہے بے شمار گناہوں کے نیچے اگر ہمارے گناہ زائر ہوں تو ہمارے سروں پہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے بڑے بڑے پہاڑ کناہوں کے ہمیں نظر آئے لیکن اس نے وہ سب چھپا رکھتے ہیں اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو ایسا وہ ستار ہے اور پھر وہ پہاڑ اوپر ہی ہے ہم اس کے نیچے دب نہیں جاتے مر نہیں جاتے اور اس کی سزا نہیں پاتے تو یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے سروں سے اوپا تک آئے کہ اگر ایک ایک گناہ کے بوجھ کے نیچے ہم آ جائیں اور ایک ایک غلطی کی اگر سزا پائیں تو ہمارے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو وہ اتنا بڑا ستار ہے اور ایسا غفار ہے اب سیدنا غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ انہوں فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ستاری اور غفاری کی خاصلت لے لیں اس کا فیض حاصل کریں اور اپنے اندر ستاریت اور غفاریت کو پیدا کریں ظاہر بندہ اپنی کیاپسٹی میں کرے گا اور حاصل کرے گا فیض پا کے کرے گا اور قسم کر کے کرے گا تو وہ پھر جب اس کا مظہر بن جائے گا اللہ کی ستاریت اور غفاریت کا مظہر بن جائے گا تو پھر وہ لوگوں سے درگزار کرنا سیکھ لے گا لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے کی وجہوں پر پردہ ڈالی دیں دوستو یہ اتنا بڑا وز ہے کہ انسان کے لیے اور بہت سی نیکیاں کرنا شاید آسان مگر کسی کے عیب کو چھپا لینا اور کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اپنے حق میں دوسرے کے حق میں نہیں اپنے حق میں جو غلطیاں ہو رہے ہیں زیادتیاں کی ان کو معاف کر دینا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ عام عبادتوں سے زیادہ مشکل ہے اس کے لیے انسان میں بڑی قوت اور بڑی برداشت چاہیے اور اس کے لیے بہت سبر چاہیے اس لیے دوسری جگہ انشاءت فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور ضرور جس نے صبر کیا اور بخش دیا معاف کر دیا تو بے شک یہ حمد والے کاموں میں سے ہیں لائے موسیقی